اگر اہلِ حدیث میں دنخم ہے تو وہ یہاں بتائیں یا وہ کل جلسہ کر کے جواب دیں اور بتائیں کہ نزول الابران نام کی کتاب کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے اگر یہ عبارت موجود ہے تو پھر غیر مقلدین کو پھر اپنی مسجدوں سے چٹائیا اور مسلح لکار دینا چاہیے پکڑ دے جاؤ کتوں دو پکڑو کارپوریشن والوں کا کام تھوڑا ساری کا ہوگا اور مسلح بناو اور دماغ پڑو ظالموں قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہو ہم اگر دوسے پاک سے مدد مانگے ان کے نام کو پکارے گا ہم سے پھرتے ثبوت کیا ہے ثبوت دینے کے بعد بھی نہیں مانتے صحیف ہے صحیف ہے یہ ثابت کر دو یہ کتے کے چبرے پہ نمی یہی نزول الابران ہے توجہ آپ فرمائیں یہی نزول الابران ہے جس کے اندر کتے کے چمرے پر نماز کو جائز کا اور پھر اسی میں اگر پانی میں کتے کا لواب پڑ جائے تو وہ پانی بھی پاک ہے وہ پانی بھی پاک ہے یعنی اس کو پیا بھی جا سکتا ہے اس سے نہایا بھی جا سکتا ہے اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اب ایک بات توجہ فرمائیں بہت بہت سے کیا آپ نے اب تک کوئی ایسی بات سنی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ نکا جائے اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں شان سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں جب بھی کہے تو کیا کہیں کہہ مقلد ہے کیا کہیں کہہ مقلد ہے اہل حدیث نہیں ہے جو اہل حدیث ہوگا وہ سچا ہوگا اہل حدیث نام کا کوئی مستق ہے ہی نہیں اہل حدیث کس کو کہا جاتا تھا پہلے جو محدثین یعنی جو اتنا علم و حادث حاصل کر لیتا تھا جس کو ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھی تو علماء پہچان کے لئے ان کو کہتے تھے یہ اہل حدیث یعنی حدیث والا ہے جیسے ہی نہیں کہتے ہیں علامہ ہے مفتی ہے شیخ الحدیث ہے تو اہل حدیث اور اہل حدیث علماء میں ہوتے تھے یہ مستق نہیں تھا اہل حدیث نام کا کوئی مستق ہوا ہی نہیں ہے جیسے شیعہ کہتے تھے دیکھو شیعہ کا لفظ قرآن میں آئے اس لئے ہم شیعہ ہیں ارے ظالیب وہاں تو شیعہ سے مراد کچھ اور ہے اور تو کچھ اور لیتا ہے تو اسی طرح عیمہ کرام حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو جیسے شیخ الحدیث کہتے تھے ویسے اہل حدیث اب یہ دیکھو اہل حدیث کے نسدیک بیٹی کے ساتھ مکا جائز ہے کتاب کا نام ہے عرفل جادی لیکن اس میں کتونہ سا ہی لوگوں نے پیون نگایا ہے بات سن لیں یہ عرفل جادی اصل میں یہ جو کتاب ہیں اس کے اندر تقریباً تین کتابیں ایک ساتھ ہیں یہ عرفل جادی کتاب ہیں اور یہ جمعیت اہل سنت جمعیت اہل سنت لاہوٹ سے شارع دیئے ایک بات آپ کو بتاؤں میں پہلے کہ اہل سنت و جماعت صرف ان کو پہلے کہا جاتا تھا اور اب بھی کہا جاتا ہے جو لوگ ولیوں کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں جو لوگ اور سمن آتے ہیں جو لوگ سلام پڑھتے ہیں جو لوگ حضور کو مالک و مختار مانتے ہیں جو حضور پر جرود و سلام دیشتے ہیں جو حضور کو حاضر و نازل مانتے ہیں ان کو اہل سنت کا جاتا تھا لیکن یہ ہاری کم نصیبی کہیے کہ کچھ ناداموں نے ہمارا نام چین کر دیا اور اب لوگ وہ اہل سنت بن گئے اور ہمیں پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا دیا یہ سب سے بڑا تعلق کا نمیہ ہے نادام کی دوستی جیب کا جنجان ہے پیشہ والمکرینوں نے ہمیں پتہ نہیں کہا کہا منصوب کیا اور کیا کہا کہا لیکن یاد رکھئے ہم اہل سنت ہیں اہل سنت ہے اور یہ اہل حدیث آج آپ کو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے تھے اور اب دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے تھے ہانا کہ وہ کبھی اہل سنت نہیں ہو سکتے کیونکہ اہل سنت ہونے کے لیے جیسے مرد ہونے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں مرد کی داری ہوتی ہے مرد کی داری ہوتی ہے یعنی اگر وہ موڑا بھی لے تو وہ اکتی رہتی ہے اگر چھو موڑا لیتا ہے لیکن مرد کی نشانی ہے اس کے لگوں پر موچ ہوتی ہے اس کے چیرے پر داری ہوتی ہے یہ مرد کی علامت ہے مرد کی نشانی ہے اگر کسی کو داری ہی نہیں آتی موچ نہیں لکھتی اور اس کے بعد کوئی ڈپٹہ عورتے ہیں تو آپ اس کو مرد کہیں کنگل پہنتے ہیں مرد پہنے اگر کوئی کنگل پہنے کوئی عورت کنگل پہنے اس کے بعد چونیا پہنے منگل ستر پہنے اورنی اڑے افسو لگائے اور گجرہ لگائے اور آ کر کہہ میں مرد ہوں اب یہ تو کی در سے چکی آئے ہسنے کے لیے میری بات سمجھ میاں یعنی مرد ہونے کے لیے کچھ نشانی آرتی ہے جب تک وہ نشانی آنی ہوگی کسی کے کہنے سے وہ موت نہیں کہنا آئے گا بلا تشپیہ بلا تمسیر اہل سنہ تونے کے لیے بھی کچھ نشانی آنسی ہے جوئی عورت کنگل اہل سنہ کے لیے دو اہل سنہ پہنے ستا اہل سنہ بورتا ہے جو نبیق و سنہ حاضر و حاضر اللہ 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 یہ کہ باپ سب کے اللہ نے بھی مثال دی مچھر کی مکھی کی ہے نا مچھروں کی مکھی کیا کہ سمجھ میں آئے تو میں نے چڑھانے کیلئے کا سمجھانے کیلئے کا یہ ہے عرفل جانت تو یہ اہل سنت اہل سنت صریف ایک مسئلہ کے اہل سنت اس میں قریب نواز ہے گو سے پاکے سارے گزر کہ سن لے نا پیری بات کو آپ لوگ اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا یہ عرفل جانتی ہے کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اب اس کے زنا سے اس کو حمل تھیر دیا اور اس سے بیٹی پیدا ہوئی اس سے بیٹی پیدا ہوئی تو جس نے زنا کیا تو اس عورت کے ساتھ اب اسی کے ملکے سے جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی جوان ہو جائے تو یہ زنا کرنے والا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یہ اہل حدیث بہت ناز ہے نا اگر ہی ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کریں گے تو یہ میرے پاس ابھی بہت مختصر چیزیں ہیں ورنہ ہم اس سے زیادہ باتیں جب پیان کریں گے تو ان کو بھاگنے جگہ نہیں ملے گی اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کی نام پر دادا گری کریں گے حدیث سے مجھے بتاؤ کیا کسی حدیث سے ہے کہ زنا سے جو لڑکی پیدا ہو خود سے خود کے نطفے سے جو لڑکی پیدا ہو زنا سے کیا اس کے ساتھ نکاح جائے گی مارز اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکی کسی اور کے زنا کے نطفے سے ہے تو اس کے ساتھ بھی نطفے سے پیدا ہوئی اس کے ساتھ بھی نطفے سے پیدا ہوئی اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جو زنا سے ہوگا وہ کبھی شریف نہیں ہوگا اسی طرح جو زنا سے پیدا ہوا اس کی امامت درست نہیں ہے بلکہ یہاں تک آیا ہے روایتوں میں کہ جو زنا سے پیدا ہوا اگر وہ نیکی بھی کرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں اس میں رکھا جائے گا مجھے بتاؤ جب یہاں تک کی احتیاطی تدابی ہے تو خود سے کہ زنا سے جو بچی پیدا ہوئی قوم کو آبارہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو جو چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ لوگ آبارہ ہو جائیں اور چھوٹ اس لیے دے رہے نا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی اور ایسے نماز ہو جاتی ویسے نماز ہو جاتی تاکہ لوگ آسانیہ درکت آئیں آدھی رکت ترابی ہے آسانی درکت لوگ آئیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ نبی کے غلام دین کے لیے تو سر کٹا سکتے ہیں آج یا بیس رکت ضرور پڑھیں سر کٹا سکتے ہیں وہ بیس رکت نہیں پڑھ سکتے یہ ایمان کا تقاضہ ہے تو یہ ارخل جادی میں اپنے خود سے جو زنا ہوا اس زنا کی پیدا شدہ گھرگی کے ساتھ نکاح کو جائے سکھا لعنت اللہ عنہ کاظرین لعنت اللہ عنہ غیر مکلدی اب آئیے آئیے آپ نے یہ سنا کہ بیٹھی کے ساتھ خود کی بیٹھیں وہ تو حالانکہ جو زنا سے پیدا ہونے والا بچہ اس سے نصب ثابت نہیں ہوتا لیکن کچھ حیاء بھی تو کوئی گیرک بھی تو ہے اب یہی ارخل جادی ہے اس ارخل جادی میں ایک اور بھیانت عقیدہ اب آپ سن لیں قرآن کہتا ہے قرآن شریف کی سورہ نیسہ ہے سورہ نیسہ کی آیت ہے آیت کیا ہے توجہ فرمائے گیرک بھی سن لیں اور منصورہ سے مونات بھنجن سے بھوپال سے جرجی سبری جس کو بلانا چاہیں سب کو بلانا بلائیں اور کہ ہم تیار ہیں کہ یہ باتیں حدیث سے ثابت کرو ہم تمہیں بتائیں گے تو اہلِ حدیث بن بیٹھے ہو ہم تمہیں اہلِ حدیث بن لیں گے خدا کی قسم لامت ہو تم پر تم کیسے اہلِ حدیث ہو لوگوں کو گندگی سکھاتے ہو